السلام علیکم دوستو ویلکم بیک آج میں آپ کو جو ریمیڈی بتانے والی ہوں اور جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں اسے آپ کے ناصف ہاتھوں کے ڈاک ایڈیاز آپ کے نکلز آپ کے تمام جو ہے باڈی انڈرامز اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس بھی بہت حد تک وائٹ ہو جائیں گے اور تین ہی دن میں آپ کو جو ہے واضح ریزر نظر آئے گا اس کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے کان فلور کان فلور میں ایسی بہت سادہ پراپرٹیز شامل ہوتی ہیں جو ہماری سکن کو سوٹ کرتی ہیں اور ہماری سکن سے جو ہے ڈاک ایڈیاز کو جو ہے ریکاور کرتی ہیں اور میلین کی مقدار کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کی اپیرنس کو لائٹ کرتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں ایک چمچ جو ہے وہ لے لوں گی کان فلور تو کان فلور آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جس بھی پارٹ پہ آپ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور یہ بلکل سیف ریمیڈی ہے آپ انہیں پرائیوٹ پارٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں انڈرامز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے آپ کی باڈی بلکل وائٹ ہو جائے گی تو یہ پری برائیڈل ریمیڈی بھی ہے اگر آپ شادی سے پہلے اپنے اسکن کو بہت زیادہ لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان سی ریمیڈی آپ کے لئے ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا لوشن یوز کرنا ہے آپ کون سا موسچرائزنگ لوشن یوز کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی اچھی کمپنی کا آپ نے لوشن اس کے ساتھ یوز کرنا ہے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میرے پار پونٹس کا جو ہے وائٹنگ لوشن ہے پونٹس ایک اچھی جانی مانک کمپنی ہے اور اس کے بہت اچھی بیوٹی پروڈکس ہیں جو کہ بہت فیمس بھی ہیں اور بہت اچھا ریزل دے رہے ہیں تو یہ والا پونٹس آپ کے پاس اوریجنل پونٹس ہونا چاہیے کمپنی کا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاکستان میں فیک چیزیں بھی پونٹس کی بن رہی ہیں دوستو یہاں پہ میں اپنے ہینڈ کے مطابق تھوڑا سا ایک چمت لوشن شامل کروں گی اگر آپ اپنے پراویٹ پارٹس آپ جہاں پہ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے یہ ریمیڈی تیار کرنی ہے یہاں پہ میں نے ایک ہی چمت یہاں پہ لوشن شامل کر دیا ہے اور اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کی مکسنگ آپ جب کریں گے تو آپ دیکھیں گے صرف ایک ہی ٹیبل سپون جب آپ اس میں لوشن ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کسی اور اچھی کمپنی کا لوشن ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے اور جو آپ کو سوٹ کرتا ہے لوشن اگر آپ کو پونٹ سوٹ نہیں کرتا تو آپ کو کوئی بھی وائٹننگ لوشن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے وہ ڈال لینا ہے اور اگر آپ کی سکن پہتا درائی ہے تو آپ نے اس میں ایک وائٹیمن ای کا کیپسول ضرور ڈال لینا ہے میری سکن جو ہے وہ نارمل ہے اور ویسے بھی گرمیاں ہیں تو میں اس میں کوئی بھی ایسے چیز شامل نہیں کری لیکن اگر آپ کی سکن گرمیوں میں بھی کچھ لوگوں کی سکن ڈرائی رہتی ہے تو پھر آپ نے اس میں وائٹیمن کا کیپسول ڈال لینا ہے اب میں اس کو اپنے ڈارک ایریاز پہ لگا کے دکھاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ٹوئنٹی منٹس کے اندر جو ہے آپ کے ایک ایسی لک آ جائے گی ہاتھوں میں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہاتھ کا کوئی حصہ بلیک ہے ہی نہیں تو آپ نے اس طرح سے ہینڈ میں دے رہیں چاہیں آپ برش سے لگا لیں جیسے آپ کی مرضی ہے آپ نے اس کی ایک تھک لیئر آپ نے کسی بھی طرح سے آپ نے اپلائی کر دینی ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ ملنا نہیں ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ مساج نہیں کرنا آپ نے تھک لیئر لگا لینی ہے چاہے آپ اپنے پاؤں کے دا کے لیاس پہ لگا رہے ہیں یا پھر آپ باڈی کے کسی بھی حصے پہ لگا رہے ہیں آپ نے اس کو ایک تھک لیئر میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو 20 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے 20 منٹس کے بعد چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے کافی حد تک ڈرائی ہو جائے گا اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو رپ کرتے ہوئے اتار لینا ہے اگر گرمیاں زیادہ ہیں اور یہ بلکل ڈرائی نہیں ہوتا تب بھی آپ نے 20 منٹس کے بعد اسے جو ہے وہ اتار لینا ہے 20 منٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں ایک واضح گلو آ جائے گا آپ کے جو ڈرک ہی ریاض ہیں وہ واضح طور پہ 1 سے 2 ٹون لائٹ ہو جائیں گے اور اگر یہ ریمیڈی آپ ہفتے میں 3 دن استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھے ریزر ملیں گے لیکن میں یہ کہوں گے آپ اس ریمیڈی کو بہت جلدی ریزر چاہیے تو آپ اسے دیلی استعمال کریں بہت زیادہ لوگ ریمیڈی دیکھتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کرتے لیکن ریمیڈی کا اثر ہے لیکن یہ ریمیڈی بہت جلدی آپ ریزر دے گی اور آپ نے اسے دیلی یوز کرنا ہے ایک ہفتے میں آپ مجھے ریزر بتائیں گے کہ اس ریمیڈی کے بہت اچھے ریزر تو آپ نے اس طرح سے ایک ٹھیک لئے لگا دی نہیں ہے لگانے کے بعد میں ویٹ کروں گی اور میں 20 منٹ کے لئے ویٹ کروں گی اب آپ دیکھیں آپ کے باڈی کے کوئی بیدار کے ریاز ہیں یہ اتنی سیف ریمیڈی ہے کہ آپ اسے اپلائی اور بہت ہی نیچرل طریقے سے آپ اپنی سکن کو لائٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا انگریڈین بھی نہیں ہے جو آپ کی سکن کو نقصان کرے یا حام فل ہو تو میں 20 منٹ کے بعد آپ کو ریزر دکھاتی ہوں تو دوستو 20 منٹ کے بعد ریزر آپ دیکھیں کہ کی ہے جس کی وجہ سے بہت ایریا ڈارک ہو گیا ہے تو آپ اسے وائٹ کر سکتے ہیں گھر میں ہی نیچرل کیونکہ اگر آپ کریموں سے ڈرتے ہیں تو آپ اسے ریکوور کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ کی سکن بیبی سکن ہے تو آپ کو اور زیادہ اچھے ریزل ملیں گے لیکن اگر آپ نے بلیج کی ہے یا پھر آپ نے اسے اپنے فیشل میں بلیج شامل کر کے اپنی سکن پر اپلائے کیا ہے تو پھر بھی آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے اس سے آپ بلیج کے سائٹ افیکٹ ہے وہ بھی کم ہو جائیں ہاتھوں پاؤں کے لیے آپ ڈا کے لیج پر ضرور اپلائے کریں آپ 20 منٹ کے بعد اس کے واضح ریزل دیکھیں گے اور یہ ایک بہت جھٹ پٹ اور اچھی ریمیڈی ہے جو آپ کی سکن کو بہت ہاتھ تک لائٹ کرتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کے ریزل ویڈیو کو لائک کرتے اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو دیکھ کر آتی ہوں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ